امام ابن حجر حیسمی نے اپنے اہد میں جس وقت بیان کیا تو انہوں نے اس کی حیثیت اس انداز میں اجاگر کی آپ نے ان الفاظ کے اندر یہ چیز واضح کر دی یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے کیا کیا نشر الدین وعظہر شرائع الاسلام دین کو نشر کیا شرائع الاسلام کو ظہر کیا وَلَوْ لَا ذَلِكَ مِنْهُمْ اگر یہ ان کی طرف سے نہ ہوتا مَا وَاسَلَا إِلَيْنَا قُرْآنٌ تو ہم تک قرآن نہ پہنچتا وَلَا سُنَّتٌ سنت بھی نہ پہنچتی وَلَا أَصْلٌ وَلَا فَرْءٌ کوئی نہ دین کی اصل پہنچتی نہ دین کی فرہ پہنچتی یعنی دو طرح کی چیزیں کچھ اصول ہیں کچھ فرو ہیں اصول میں سے بھی کچھ نہ پہنچتا اور فرو میں سے بھی کچھ نہ پہنچتا اب فَمَنْ تَعْنَ فِيهِمْ جس شخص نے ان میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے بارے میں زبانِ تَعْن دراز کی فَقَدْ كَادَ أَن يَمْرُقَ مِنَ الْمِلَّةِ وہ قریب ہوا کہ ملتِ اسلام سے نکل جائے زبانِ تَعْن جس نے دراز کی کیوں؟ لِأَنَّ تَعْنَ فِيهِمْ يُوَدِّي الْاَن تِمَاسِ نُورِهَا چونکہ جس نے ملتِ اسلام کے ان ہیروز کی طرف زبانِ تَعْن دراز کی تو یہ تان کرنا جو ہے یہ ملتِ اسلام کے نور کو بجھانے کی ایک سازش ہے الْاَن تِمَاسِ نُورِهَا اگرچہ وَيَعْبَ اللَّهِ اِلَّا اَن يُتِمَّا نُورَهُ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ اگرچہ یہ بجھا نہیں سکتے اس نور کو لیکن حرکت ایسی ہے یہ کہ یہ اس نور کو جو ملتِ اسلام کا نور ہے اس کو بجھانا چاہتے ہیں تو اس میں انہوں نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہا اِذْ هُمُ الْوَسَائِتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ واسطہ ہیں ہمارے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہی وسائط ہیں یہی واسطہ ہیں وَتَّانُ فِي الْوَسَائِتِ تَعْنُ فِي الْأَسْلِ اور واسطے پر تان کرنا یہ اصل میں تان کرنا ہے یعنی اصل ہے ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں یہ درمیان میں واسطہ ہے تو جو ان میں تان کر رہا ہے وہ ماذا اللہ اصل کے اندر خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کر رہا ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے لکھا کہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کی پھر رائے سے خلافت آگے مرتب ہوئی اگرچہ خود اس کے اندر وہ اجمالا فرامین تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے اور آگے ان لوگوں نے اس پر اجماع منقد کیا ان میں سے کسی ایک کے خلاف جو بات کرتا ہے شریعت اس کے بارے میں خاموش نہیں ہے شریعت نے اس جرم کو بھی واضح کیا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس پر ساتھ حکم بھی لگایا ہے کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کی اپنی حیثیت کیا ہے اس سلسلہ میں یعنی سینکڑوں یہ تصریحات ہمارے آئیمہ کی مختلف صدیوں کے اندر موجود ہیں ہی تو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ